باب صلاة المریض باب صلاة المریض یہ باب ہے مریض کی نماز کے بیان میں کہ مریض جو ہے جو قیام یا قعود وغیرہ پر کی استطاعت نہیں رکھتا وہ نماز کیسے ادا کرے گا بھئی تو فرماتے ہیں جب عاجز آجائے مریض عن القیامی کھڑا ہونے سے یعنی کھڑا نہ ہو سکے تو نماز پڑھے بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرے بیٹھ کر کیا کرے رکو اور سجدہ کرے لقولہ علیہ السلام لعمران ابن حسین رضی اللہ بوجہ حضور علیہ السلام کے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمانے کہ آپ نے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا صل قائمان کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر سمجھے ہیں یہ بیمار تھے بھئی تو حضور نے فرمایا صل قائمان کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا اگر اس کی تم استطاعت نہ رکھتے ہو اس کی طاقت نہ رکھتے ہو فَقَاعِدًا تو بیٹھ کر فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے فَعَلَلْ جَمْبِ تو پہلو پر تو کس پر نماز پڑھو پہلو پر تُعْمِئِ مَاہا اشارہ کرتے ہوئے اس حال میں کہ تم کیا کرنے والے ہو اشارہ کرنے والے ہو اشارے سے پھر نماز پڑھو تو یہ حدیث میں آیا نقلی دلیل آگے عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِأَنَّ تَعْتَ بِحَسَبِتْتَاقَتِ اس لیے کیونکہ اطاعت جو ہے یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے بِحَسَبِتْتَاقَتِ وہ طاقت کے بقدر ہوگی تو جو مریض ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی طاقت ہی اتنی ہے وہ پھر بیٹھ کر پڑھے گا اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ کیا کرے گا لیٹھ کر پڑے گا اشارے کے ساتھ تو طاعت جو ہے وہ طاقت کے بقدر ہوگی اور یہ بھی یاد رکھئے مطن میں آیا اِذَا عَجَزَ الْمَرِيضِ جب کھڑے ہونے سے عاجز آ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سیرے سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے ویٹھ پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں بھی بہت آدمی بیمار ہو پھر بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں بھئی بازاقات کھڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے بھئی بلکہ مراد یہ ہے کہ جب وہ ضعیف ہو یعنی کمزوری بہت زیادہ کھڑا ہونا دشوار ہو اس کے لئے یا رحمت اللہ کھڑا ہونا اس کے لئے مشکل ہو تکلیف کا باعث بنتا ہے یا اسی طرح کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے درد وغیرہ ہوتا ہے بدن میں زیادہ تو ان سب صورتوں میں اس کو گنجائش ہے وہ کیا کر سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یہ سب صورتیں اس میں شامل ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکو اور سجدہ کرے گا رکو اور سجدہ جب اس پر قادر ہے اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے رکو اور سجدہ کرنے کی بھی تو پھر کیا کرے اشارے سے نماز پڑھے اور ذکر آیا یہاں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے تو دل میں حلاوت محسوس ہوتی ہے عمران ابن حسین جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ بیمار تھے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ اتنے بیمار تھے اتنے بیمار کے تیس کے چالیس سال تک یہ چار پائی پر پڑے تھے اور پہلو بھی نہیں بدل سکتے تھے بھئی اتنے بیمار تھے اتنے بیمار لیکن اس کے باوجود اتمنان اور سکون تھا ان پر اور ہر وقت وہ خوش ہی دکھائی دیتے تھے ہر وقت خوش ہی دکھائی دیتے تھے جب آپ اندازہ کریں بھئی تو اور یہ اپنے لئے دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو صحت دے تو بعض ایک موقع پر ان کے کوئی رشتے دار چچا وغیرہ اکٹھے ہوئے ان کے پاس اور ان کی احالت دیکھ رہے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا یہ چار پائی پر پڑے ہوئے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان کی احالت دیکھ کر وہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے آپ اپنے لئے دعا کیوں نہیں کرتے آپ تو صحابی رسول ہیں جلیل القدر افراد میں سے ہیں آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کو شفاہ دے دیں گے آپ اپنے لئے دعا کیوں نہیں کرتے تو وہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے لیکن اس وقت وہ کچھ رشتے دار وغیرہ اور وہ رو رہے ہیں تو پھر یہ بات آپ نے ذکر فرمائی اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا معلوم اس بیماری اور تکلیف کے اندر مجھے اللہ کی کتنی برکات حاصل ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے شب و روز فرشتے میرے پاس آ کر مجھے کہتے ہیں السلام علیکہ یا عمران میں ان کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں تو یہ برکتیں کس کی وجہ سے ہیں یہ بیماری اور تکلیف کی وجہ سے ہیں تو مومن کی حالت عجیب ہے بھئی اس پر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی حالت عجیب ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر مزید اللہ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور جب تکلیف اس پر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر پھر مزید اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے بھئی تو مومن کی حالت دونوں ہر حال میں وہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے بھئی اور یقینا سبر کا مقام اونچہ ہے کہ تکلیف آئی ہوئی ہے اور پھر انسان کیا کرتا ہے اس پر سبر کرتا ہے اور اس پر اتنا عجر ملتا ہے حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان پر تکلیف آتی ہے تو دراصل اس تکلیف کے ذریعے اللہ اس کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اس پر تکلیف لے آتے ہیں وہ تکلیف برداشت کرتا ہے سبر کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں بہت اونچا مقام اور قیامت کے دن بھئی کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو مختلف درجے ہوں گے اور جنہوں نے دنیا کے اندر تکلیف میں زندگی گزاری ان کی تکلیف کی وجہ سے اللہ بڑے اونچے مرتبے دیں گے بڑے اونچے مقامات نصیب فرمائیں گے تو وہ ان اونچے مقامات کو جب دیکھیں گے اور تکلیف آپ جانتے ہیں تکلیف تکلیف ہے لیکن جب ایک دفعہ گزر گئی گزر گئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسی بھی تکلیف آتی ہے گزر جاتی ہے بہرحال بس انسان اگر سبر کرے بھئی اور آخرت پر اپنی نظر رکھے تو وہ کہیں گے کہ اچھا ان تکلیفوں پر ہمیں اتنا انچا مقام ملا تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے لوگ کاٹتے اتنا عجر ہے اتنا عجر ہے تو یہ وہ حدیث میں باقاعدت ہے وہ تمنا کریں گے کیا تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے لوگ کاٹ دیتے پھر ہمیں اس تکلیف پر اتنا عجر ہے تو اس پہ تو اور انچا عجر ملتا ہمیں بھئی تو یہ چالیس سال تک بھی مار رہے بھئی اور اس حال میں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے بھئی جلیل القدر صحابی ہیں راوی حدیث ہیں بھئی حدیث روایت کرتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِعِ الرُّقُوعَ وَالسُجُودَ اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا رکوع اور سجدہ کرنے کی اوما ایما آ تو پھر کیا کرے گا اشارہ کرے گا یعنی قاعدا یعنی بیٹھ کر بیٹھ کر کیا کرے گا اشارہ کرے گا لِأَنَّهُ وُسْعُ مِسْلِهِ وُسْعُون کہتے ہیں طاقت کو بھئی طاقت اور قوت بھئی لِأَنَّهُ وُسْعُ مِسْلِهِ اس لئے کیونکہ یہی اس جیسے کی طاقت ہے کیونکہ یہی اس جیسے کی یعنی اشارہ لِأَنَّهُ حَاظَمِ رَاجِ اشارہ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا یعنی اشارہ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا ہی وُسْعُ مِسْلِهِ اس جیسے آدمی کی طاقت ہے یہی اس کی طاقت ہے وَجَعَلَ سُجُودَهُ اَخْفَضَ مِن رُقُوعِهِ اور کرے اپنے سجدے کو سجود میں نے بتلایا تھا بھئی عربی زبان میں کسے کہتے ہیں سجدے کو وَجَعَلَ سُجُودَهُ اَخْفَضَ مِن رُقُوعِهِ اور اپنے سجدے کو زیادہ پست کرے مِن رُقُوعِهِ اپنے رُقُوع سے یعنی سجدہ سجدہ بھی اشارے سے کر رہا ہے رکوع بھی اشارے سے کر رہا ہے تو سجدے کا اشارہ سجدے میں اپنے آپ کو ذرا زیادہ جھگائے تھوڑا سا تاکہ رُقُوع اور سجدے کا فرق ہو جائے تو اس میں ذرا زیادہ اشارہ ہو لِأَنَّهُ قَائِمُ مَقَامَهُمَا فَأَخَضَ حُکْمَهُمَا اس لیے کیونکہ اشارہ جو ہے وہ ان دونوں یعنی رُقُوع اور سجدے کے قائم مقام ہے فَأَخَضَ حُکْمَهُمَا تو یہ ان دونوں کا حکم لے لے گا اور جس طرح سجدہ رُقُوع کے بنسبات زیادہ پست ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا اشارہ بھی کیا ہونا چاہیے رُقُوع کے بنسبات زیادہ پست اور نیچہ ہونا چاہیے وَلَا يَرْفَعُ إِلَا وَجْهِهِ شَيْءُنِيَسْ جُدُعَ لَيْهِ اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز کے اس پر سجدہ کرے یعنی مریض کو کیا کرنا چاہیے بشارے سے رُقُوع سجدہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سجدے کے وقت کوئی چیز اٹھاتا ہے تکیا یا لکڑی وغیرہ یا کوئی چیز اٹھا کر پیشانی اور ناک پر لگا لیتا ہے اس پر ناک پر پیشانی لگا لیتا ہے نہیں بلکہ کیا کرے گا اشارہ اشارے کے ساتھ کرے یعنی کسی چیز کو اٹھا کر چہرے کی طرف یعنی مراد یہ ہے کہ وہ چیز یعنی سر کو ہلاتا ہی نہیں ہے وہ چیز اٹھا کر کیا کر لیتا ہے ناک اور ماتھے پر لگا لیتا ہے یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے اس طرح نہ کرے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں پھر دیکھو آپ کہ اس نے اشارہ بھی کیا یا نہیں یعنی سر کو بھی ہلایا ہے یا سر اپنی جگہ پر ہے اور وہ چیز اٹھا کر ماتھے اور ناک پر لگا لی ہے تو پھر تو اشارہ نہیں پایا گیا اور اشارہ نہیں پایا گیا تو پھر اس کا رکو اور سجدہ بھی اس کا سجدہ بھی نہیں ہوا لہذا نماز ہی اس کی نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی چیز تکیہ وغیرہ اٹھا کر کہاں لگا لیا اس نے پیشانی اور ناک پر لگایا اور ساتھ ساتھ سر بھی حرکت بھی دی اس نے سر کو پورے طرح تو اشارہ پایا گیا تو کیا پایا گیا اس لہذا سجدہ ادا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو کہ اس پر سجدہ کرے لقولی علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ اگر تو قادر ہے اس بات پر کہ تو زمین پر سجدہ کرے تو سجدہ کر وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں ہے وَإِلَّا اللہ سے پہلے کیا آیا وَاو آیا تو یہ کیا ہے اِن اور لا سے مرکب اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر فَأَوْمِ بِرَأَسِقَ تو اشارہ کر اپنے سر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے مریض نے تکیہ اٹھایا سجدہ تو حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تکیہ لے کر پھینک دیا تو اس نے پھر لکڑی لی کہ اس پر کرے گا سجدہ بغیرہ تو حضور علیہ السلام نے اسے بھی پھینک دیا اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تو کیا کر سکتا ہے زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو زمین پر سجدہ کر ورنہ کیا کر سر کے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھو رکوع سجدہ کرو وَإِن فَعَلَ ذَالِكُ اور اگر اس شخص نے ایسا کر لیا صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں بھئی مطن میں تو آیا تھا چہرے کی طرف کوئی چیز اٹھا کر نہ لے جائے لیکن اگر وہ وَإِن فَعَلَ ذَالِكُ اس نے ایسا کر لیا وَهُوَ يَخْفَذُ رَأْسَهُ اور وہ اپنے سر کو بھی پست کرتا ہے اَجْزَأَهُ تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا کیوں وہ چیز اٹھانے کی وجہ سے اور اس ماتے پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوا بلکہ کس کی وجہ سے ہوا اشارہ کرنے کی وجہ سے اور اشارہ تو پایا گیا تو کہتے ہیں وَهُوَ يَخْفَذُ رَأْسَهُ اور وہ اپنے سر کو چکاتا ہے اَجْزَأَهُ تو یہ اس کے لیے کافی ہے لِوَجُودِ الْعِيمَى اشارہ پائے جانے کی وجہ سے وَإِن وَزَعَدَ لِكَ عَلَى جَبْحَتِهِ لَا يُجْزِهِ لِنْعِدَامِهِ اور اگر اس نے اس چیز کو رکھا اپنی پیشانی پر لَا يُجْزِهِ تو یہ اس کے لیے کافی نہیں لِنْعِدَامِهِ اَجْلِنْعِدَامِ الْعِيمَى اشارہ نہ پائے جانے کی وجہ سے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہذا اشارہ ہے تو ہو جائے گا اشارہ نہیں تو سجدہ بھی نہیں وَإِلَّمْ يَسْتَتِعِ الْقُعُودَ اور اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا استلقہ على ظہری تو وہ لیٹ جائے اپنی کمر کے بل یعنی کمر کس پر لگائے زمین پر یعنی لیٹا ہوا ہے یعنی کمر کے بل لیٹ جائے کمر نیچے کی طرف ہو استلقہ استلقہ یا استلقی کے معنی ہیں چھت لیٹنا یعنی یہ کمر زمین پر رکھ کر لیٹنا یعنی سیدھا لیٹنا تو استلقہ على ظہری اپنی کمر پر لیٹ جائے وَجَعَلَ رِجْلَئِهِ اِلَى الْقِبْلَتِ اور کر دے اپنے پاؤں قبلے کی طرف سیدھا لیٹ جائے گا پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں گے وَآوْمَا بِرْرُقُعِ وَالسُجُودَ اور اشارہ کرے رکوع اور سجدے کا لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا يُصَلِّ الْمَرِيضُ قَائِمَا نماز پڑے مریض کھڑے ہو کر بیمار شخص کھڑے ہو کر نماز پڑے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَا قَفَاهُ قَفَا کہتے ہیں گدی کو بھئی یہ گردن کا پچھلا حصہ جو کمر کی جانب ہے اس کو گدی کہتے ہیں قَفَا عربی میں قَفَا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَا قَفَاهُ يُؤْمِئِ اِمَاءَ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی گدی کے بل لیٹھ کر يُؤْمِئِ اِمَاءَ اشارہ کرتے ہوئے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فَاللَّهُ تَعَالَا أَحَقُ بِقَبُولِ الْعُزْرِ مِنْهُ تو اللہ تعالی زیادہ لائق ہیں اس سے عذر قبول کرنے کے جیسے انسان ایک بوسرے کا عذر قبول کر لیتے ہیں تو اللہ زیادہ لائق ہیں کہ اس کے عذر کو قبول کر لیں جبکہ وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا وَإِنِ اسْتَلْقَ عَلَى جَمْبِهِ وَوَجْهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ اور اگر وہ لیٹ گیا عَلَى جَمْبِهِ اپنے پہلو پر بھئی اسطلقہ کا ویسے معنی تو ہے چیت لیٹنا سیدھا یعنی کمر زمین پر لیکن یہاں صرف کس معنی میں ہے لیٹنے کے معنی میں ہے اس لئے کہا وَإِنِ اسْتَلْقَ عَلَى جَمْبِهِ اور اگر وہ لیٹا اپنے پہلو پر وَوَجْهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا تو یہ بھی جائز ہے لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے روایت کر دی بھئی اس حدیث میں تو کیا آیا یہ جو ابھی گزری ایک سطر پہلے فَعَلَا قَفَاهُ کس طرح لیٹے گُدے پر یعنی چِت لیٹ جائے سیدھا لیٹ جائے کمر زمین پر رکھ کر لیکن اگر پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے جو پہلے گزری وہ جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں آیا تھا فَعَلَا الْجَمْبِ کس پر لیٹ کر پہلو پر لیٹ کر تو یہ معنی ہے لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے روایت کی مگر یہ کہ اَنَّ الْأَوْلَى کے زیادہ بہتر جو ہے وَلْأُولَى وہ پہلی صورت ہے ہمارے نزدیک بھئی یہ جو مطن آیا نا ابھی اسی مطن اور اسے پچھلے مطن میں آیا پہلے کیا صورت ذکر کی بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے چت لیٹ جائے اور پہلے کی طرف کر لے قبلے کی طرف اس طرح نماز پڑھے اور اگر وہ پہلو پر لیٹ گیا اور چہرہ قبلے کی طرف تھا تو بھی جائز ہے تو دو صورتیں ذکر کر دیں لیکن کہتے ہیں اَنَّ الْأَوْلَى ہُوَلْأُولَى عِنْدَنَا کہ زیادہ بہتر جو ہے ہمارے نزدیک وہ پہلی صورت ہے کون سی پہلی صورت قبلے کی طرف پہلے کی طرف پاؤں کس طرف ہوں قبلے کی طرف ہوں بھئی تو پہلا لفظ ہے اَوْلَى بہتر ہے اور دوسرا لفظ ہے اَوْلَى جو پہلی صورت ہے بھئی پہلی صورت بعضوں نے اس کا عقص کیا وہ کہتے ہیں پہلا لفظ ہے اَوْلَى اور دوسرا لفظ ہے اَوْلَى مانا دونوں صورتوں میں یہی بنتا ہے کہ پہلی صورت جو ہے وہ اَوْلَى ہے عِنْدَنَا ہمارے نزدیک یعنی اَخْنَاف کے نزدیک بہتر صورت کیا ہے پہلی صورت ہے کہ کمر کے بل لیٹ کر نماز پڑے خلاف اللی شافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے معلوم ہو ان کے نزدیک اولا صورت کونسی ہے پہلو کے بل ہے بھئی چیت لیٹے گا تو کس طرح کی نماز کمر زمین پر لگی ہوئی ہے اور پاؤں کس طرف ہیں قبلے کی طرف ہیں اور پہلو پر لیٹے گا تو پھر چہرہ قبلے کی طرف ہوگا پاؤں اور سر شمالا جنوبا یہاں سے بنیں گے بھئی مثلا قبلہ کس طرف ہے مغرب کی طرف ہے تو پہلی صورت کے مطابق مشرق کی طرف سر بن رہا ہے اور مغرب کی طرف پاؤں ہیں تو وہ پاؤں قبلے کی طرف ہیں اور دوسری صورت میں پہلو پر جب لیٹے گا تو شمالا جنوبا لیٹے گا اور چہرہ کس طرف ہوگا قبلے کی طرف ہوگا لیکن اولا کیا ہے کونسی صورت کمرے بل لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں ہوں لئنہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک پہلی صورت اولا کیوں ہے کہتے ہیں لئنہ اشارت المستلقی تقعو الہوائل کعبتی اس لیے کیونکہ شت لیٹنے والے کا اشارہ جو ہے تقعو وہ واقع ہوگا الہوائل کعبتی کعبہ کی فضا کی طرف بھئی دیکھئے لیٹنا ہے نا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے تو کچھ اس کے سر کو انچا کر دیں گے بڑا تکیا وغیرہ کچھ رکھ دیں گے کچھ تھوڑا سا انچا ہو جائے پھر ہی اشارہ آرام سے کر سکے گا ورنہ تو اشارہ کرنا بھی بلکل سیدھا لیٹ کر تو اشارہ بڑا مشکل تو تھوڑا سا کچھ اس کی کمر وغیرہ انچی کر دیں گے کچھ بیٹھنے کی طرح کچھ ہو جائے ہے لیٹا ہی ہوا اور پھر وہ اشارے سے نماز پڑھے اور اس صورت میں جب وہ اشارہ کر رہا ہے تو لیٹا ہوا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف تو نہیں چہرہ تو کچھ اوپر کی جانب ہوگا تو سجدے کا اشارہ کس طرف ہوگا سجدے اور رکو کا خصوصا سجدے کا کعبہ کی اوپر فضاء کی سیدھ کی طرف ہو جائے گا فضاء کی طرف ہو جائے گا اور اگر پہلو پر لیٹ کر نماز آدھا کرے گا تو پھر اشارہ تو اس کا پاؤں کی جانب ہوگا چہرہ تو ہے قبلے کی طرف لیکن جو اشارہ ہے وہ کس طرف کو ہو رہا ہے پاؤں کی طرف ہو رہا ہے سورت ذہن میں آ رہی ہے چھت لیٹا ہے کمر کے بل اور پاؤں کس طرف ہیں قبلے کی طرف اب جب اشارہ کرے گا تو اشارہ کس طرف کو ہو رہا ہے کعبہ کی سیدھ فضاء کی طرف اشارہ ہے اور جب پہلو پر لیٹا ہوا ہے پھر تو شمالا جنوبا وہ لیٹا ہوا ہے تو اب چہرہ تو ہے قبلے کی طرف لیکن جب اشارہ کر رہا ہے وہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے سجدے کا پاؤں کی طرف ہو رہا ہے تو کونسی سورت اولا کس طرف اشارہ بہتر ہے کعبے کی فضاء کی طرف اشارہ اولا اس لئے ہم نے کہا پہلی سورت اولا ہے ورنہ جائز دونوں ہیں بھئی آپ پڑھ چکے دونوں کا ذکر حدیث میں آ گیا تو کہتے ہیں لئنہ اشارت المستلقی تقعو الہوائل کعبتی اس لئے کیونکہ چت لیٹنے والے کا اشارہ وہ واقع ہوگا کعبہ کی فضاء کی طرف و اشارت المستجعی علا جنبی ہی الہ جانبی قدمی ہی اور مستجع پہلو پر لیٹنے والا اور پہلو پر جو المستجع علا جنبی ہی اور پہلو پر لیٹنے والے کا اشارہ الہ جانبی قدمی ہی وہ کس طرف ہوگا اس کے قدموں کی جانب ہوگا و بہی تتعدد فلا اور اس سے نماز ادا ہو جائے گی اس سے کیا ہوگی نماز ادا ہو جائے گی تو یہ بہی کی ضمیر راجے کی علماء نے یہ جو اشارہ ہے ہواہ کعبہ کی طرف کس کی طرف لیکن زیادہ مناسب یہ بنتا ہے بھئی کہ یہ جو پہلو پر لیٹنے والا ہے اس کا اشارہ جو ہے اس کی طرف راجے کیا جائے بھئی اس کی طرف کہ اس سے بھی کیا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا تو اشارہ پاؤں کی طرف اور شاید نماز ہی ادا نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں اس سے بھی کیا ہوگی نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ چہرہ قبلے کی طرف ہی ہے اس کا اور نہیں اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے بھئی تو کہتے ہیں یا اگر راجے کرتے ہیں ہوائے کعبہ کی طرف تو بھی بات چھیک بن جاتی ہے بھئی اس لیے کہ بھئی اس کا اس کا کعبہ اس کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے کعبہ کی فضاء کی طرف ہو رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ وہامنا ہے تو کعبہ کی طرف تو پھر بھی نہیں کس کی طرف ہے فضاء کعبہ کی طرف ہے لہذا شاید نماز نہیں ہوئی کہتے ہیں نہیں اس میں اس صورت میں بھی کیا ہے نماز ہو جائے گی اور وجہ وہی ہے جو کس میں ذکر ہوئی کہ یہ دونوں طریقے کس میں ذکر ہیں حدیث میں ذکر ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں بھئی اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرنے کی اتنا بیمار ہے کہ سر کے ساتھ بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اخیرت عنہ تو نماز اس سے موقع ہو جائے گی وَلَا يُؤْمِ بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے سر بھی نہیں ہلا سکتا صرف کس کے اشارے سے نماز ادا کرتا ہے آنکھوں کے اشارے سے کہتے ہیں نہیں بھئی آنکھوں سے اشارے کے ساتھ نماز ادا نہ کرے وَلَا بِقَلْبِهِ یا دل کے اشارے سے دل ہی دل میں کیا کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے ظاہر سر آنکھوں وغیرہ میں بھی کوئی حرکت نہیں اس طرح بھی نہ کرے اور ولا بھی حاجبے ہی اور نہ اپنی بھووں کے ساتھ بھویں یہ جو ماتھے اور آنکھوں کے درمیان جو بال ہیں ہڈی کے کنارے پر ان کے ساتھ اشارہ کر کے بھی نماز ادا نہ کرے بلکہ آخری حد وہی ہے سر کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نماز کیا ہو جائے گی اس سے مؤخر ہو جائے گی پھر جب تندرست ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان کی قضا کرے اس طرح اگر آنکھوں کے اشارے سے یا دھاؤں کے یا دل کے اشارے سے ادا کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی اسے بعد میں کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی اگر تندرست ہو گیا تو کہتے ہیں اگر یہ طاقت نہیں رہتا اپنے سر سے اشارہ کرنے کی تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے اور نہ اپنے دل سے اور نہ اپنی بھاؤں سے خلاف اللے زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں ہو جائے گی تو لِمَا رَوَيْنَا اب یہ ہماری دلیل ہے ان کے ساتھ اشارہ نہ کرے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی من قبلو پہلے بھئی وہ جو اوپر حدیث آئی تھی کہ اگر تُ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو سجدہ کر وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأَسِكَا ورنہ اشارہ کر اپنے سر سے آگے آنکھوں سے یا بھاؤں وغیرہ سے یا دل سے اشارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا ملمو ان کے ساتھ نماز نہیں ہوگی اگر ان کے ساتھ نماز جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام ضرور اس کو بھی ذکر فرماتے یہ معنی ہے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی مِن قبلو پہلے وَلِأَنَّ نَصْبَ الْعَبْدَالِ بِرْرَأْيِ مُمْتَنِعُن اور نیز اس لیے کیونکہ عبدال جمع ہے بدل کی اس لیے کیونکہ بدلوں کو قائم کرنا بدلوں کو مقرر کرنا رائے کے ساتھ مُمْتَنِعُن یہ مُمْتَنِعُن یہ درستہ نہیں بھئی دیکھئے قیام کا قیام کا بدل کیا ہے بیٹھنا اور اس کا بدل کیا ہے لیٹھنا تو دیکھو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کر پڑے لیکن یہ بدل کیا ہم نے مقرر کیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو بدل مقرر کیے گئے ہیں یہ چیز کوئی اپنی رائے سے بدل مقرر نہیں کر سکتا بلکہ یہ کس نے بتلائے ہیں حضور علیہ السلام نے لہٰذا اگر کوئی شاہ صاحب یہ کہتا ہے کہ جیسے امام زفر اس بات کی طرف گئے کہ بھاؤں سے یا آنکھوں کے اشارے بغیرہ سے نماز ادا کر لے گا تو یہ تو بدل کو مقرر کرنا ہوا اپنی رائے سے اور بدل کو تو اپنی رائے سے مقرر نہیں کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کا اشارہ یہ سر کے اشارے کے قائم مقام ہو گیا یا سر کا اشارہ یہ سجدے کے قائم مقام ہو گیا یہ چیز حقل میں آنے والی نہیں عقل کے ذریعے اس کو تینے کیا جا سکتا یہ کس نے بتائیں حضور علیہ السلام بھئی سجدہ ایک ہے سجدہ کرنا ایک ہے صرف سر سے اشارہ کرنا تو حقل کیا کہتی ہے یہ اس کا قائم مقام ہے بظاہر سجدہ اور چیز ہے صرف حلقہ سا اشارہ اور چیز ہے تو عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا وَلِأَنَّ نَفْبَ الْأَبْدَالِ بِرْرَأِيِ مُمْتَنِعُنِ اور اس لیے کیونکہ بدلوں کا قائم کرنا بدلوں کا مقرر کرنا بِرْرَأِي یہ کس کے ذریعے رائے کے ذریعے مُمْتَنِعُن یہ مُمْتَنِعَي وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّاسِ یہ بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ اہدار اور فرماتے ہیں یہ بھی آپ نہ کہیں کہ ہم سر پر قیاس کرتے ہیں سر کے ساتھ اشارہ جائز تو بھوموں کے ساتھ اشارہ کہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ سر جو ہے اس کے ذریعے باقاعدہ ایک رکنِ نماز ادا ہوتا ہے سجدہ کس کے ذریعے ہوتا ہے سر کے ذریعے تو اس کے ذریعے تو باقاعدہ ایک رکنِ نماز ادا ہوتا ہے جبکہ بھومیں اس طرح نہیں ہیں ان کے ذریعے کوئی رکنِ نماز ادا نہیں ہوتا لہٰذا ان کو رأس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے تو نہ اپنی رائے سے بدل مقرر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سر پر قیاس کیا جا سکتا ہے بھوم وغیرہ کا وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّاسِ اور سر پر قیاس بھی نہیں ہوگا لِأَنَّهُ يَتَعَدَّ بِهِ رکنِ صَلَا دِدُونَ الْعَيْنِ اس لیے کیونکہ سر کے ذریعے نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے نہ کہ آنکھوں سے وَأُخْتَعَحَا اور جو اس کے دو بہنیں ہیں نہ کہ آنکھوں سے اور نہ اس کی جو دو بہنیں ہیں کون بھئی دو بہنیں یعنی قلب اور حاجبین بھوہوں سے جو اشارہ ہے ان کو اس کی بہنیں کہا کیونکہ بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ تو یہ بھی کیا ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اس لیے ان کو کہا دون العین تو اس لیے کیونکہ سر کے ذریعے نماز کا رکن ادا ہوتا ہے نہ کہ آنکھوں کے ذریعے اور جو اس کے دو مشابہ چیزیں ہیں وَقَوْلُهُ اُخْخِرَتْ عَنْهُ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْخُتُ الصَّلَا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ قدوری کا قول جو ہے اُخْخِرَتْ عَنْهُ نماز اس سے کیا ہوں کر دی جائے گی مؤخر کر دی جائے گی یعنی نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی اشارتن یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْخُتُ الصَّلَاةُ عَنْهُ کہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی یہ نہیں کہ بعد میں پڑھنی نہیں پڑھے گی بلکہ صرف کیا ہوگی مؤخر ہوگی اس وقت پڑھ نہیں سکتا جب تندرست ہو گیا تو کیا کرنا پڑھے گی پڑھنا پڑھے گی تو دیکھو اسی لیے انہوں نے کہا اُخْخِرَتْ عَنْهُ نماز اسے مؤخر ہو جائے گی یہ نہیں کہا تسقط عنہ نماز اسے ساقط ہو جائے گی اور صاحب قدوری کا قول اُخْخِرَتْ عَنْهُ یہ اشارہ ہے إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْخُتُ الصَّلَاةُ عَنْهُ کہ نماز اسے ساقط نہیں ہوگی وَإِنْ كَانَ الْعِجْزُ أَكْسَرَ مِن يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِذَا كَانَ مُفِيقًا اگرچہ عجز جو ہے آجز ہونا ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نماز اسے ساقط نہیں اِذَا كَانَ مُفِيقًا جبکہ یہ افاقے سے ہو یعنی اس کو ہوش ہو افاقے سے مفیق ہو کیا مانا جب ہوش ہے تو پھر چاہے یہ عجز ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ رہا بھئی آگے آپ مسئلہ پڑھیں گے کہ شخص اگر بے ہوش ہو جاتا ہے ایک دو نمازوں تک بے ہوش رہا تو اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی پانچ نمازوں تا لیکن اگر ایک دن رات پورا بے ہوش رہا چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ وہ بے ہوش رہا تو پھر جو نمازیں بے ہوشی میں گزری ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں آئے گی اس کی قضا بھی اس پر نہیں آئے گی جب ایک دن رات سے زیادہ بے ہوش رہا تو یہاں بتلا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی یہ شخص آجز ہے نمازیں اسے موقر ہو جائیں گی ساقیت نہیں ہوں گی چاہیے آجزی ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ رہے جبکہ یہ مفیق ہو یعنی ہوش میں ہو کیا ہو؟ ہوش میں ہو وَإِن كَانَ الْعِزُ أَكْسَرَ مِنْ يَوْمِ وَلَیْلَةٍ اِذَا كَانَ مُفِيقَا جَبْكِ عِجَزْ ایک دن یا رات سے زیادہ ہو اِذَا كَانَ مُفِيقَا جَبْكِ یہ ہوش میں ہو وَهُوَ صَحِحِحِ اور یہی قول صحیح ہے بھئی کیا وجہ ہے؟ بے ہوش آدمی ایک دن رات سے زیادہ رہا تو نمازیں ساقیت یہ بیچارہ بالکل آجز ہے نماز پڑھی نہیں سکتا اشارہ بھی نہیں کر سکتا ایک دن رات سے زیادہ گزر گیا پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے نماز ساقیت نہیں کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ یہ خطاب کو سمجھتا ہے کس کو؟ خطاب کہتے ہیں دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر جو کلام کیا جائے اس کو خطاب کہتے ہیں یہ جو آپ حضرات کی طرح متوجہ ہو کر میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی کیا ہے؟ خطاب ہے تو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر یعنی یوں کہے دوسرے سے جو بھی بات کی جائے خطاب وہ کیا ہے؟ خطاب تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاح کیا کرو؟ نماز قائم کرو تم لوگ نماز قائم کرو تو یہ خطاب ہے اور یہ اس سے کیا ہے؟ نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور یہ شخص جب گوش میں ہے تو یہ اس خطاب کو سمجھ رہا ہے یعنی سمجھ رہا؟ جب خطاب کو سمجھ رہا ہے تو خطاب اس کی طرح متوجہ بھی ہے اور اس پر نمازیں بھی فرض ہیں لیکن صرف یہ ہے اس وقت ادا نہیں کر سکتا لیکن خطاب اس کی طرح متوجہ ہوا اور یہ اس کو سمجھ گیا نماز اس پر فرض ہے اب بعد میں ادا کرنا پڑے گی جبکہ بے ہوش آدمی اس کی طرح تو خطاب متوجہ نہیں کیونکہ وہ خطاب کو سمجھتا ہی نہیں لہذا اسی لئے بے ہوش سے کوئی کلام بھی نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئے؟ وَهُوَ صَحِحْ اور یہی قول صحیح ہے لِأَنَّهُ يَفْحَمُ مَزْمُونَ الْخِطَابِ اسی کیونکہ یہ خطاب کے مضمون کو سمجھتا ہے بخلاف المغمہ علیہی بخلاف اس شخص کے جو بے ہوش ہو وَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْرُقُوعِ وَالْسُجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّ قَاعِدًا يُؤْمِئِ مَآَهُ سورة مسلح ایک آدمی ہے وہ کھڑے ہونے پر تو قادر ہے لیکن رکو اور سجدے پر قادر نہیں رکو اور سجدے پر قادر تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے کیا کھڑے ہو کھڑا تو ہو سکتا ہے اور نماز میں قیام کیا ہے فرض ہے تو کیا یہ کھڑے ہو کر اشارہ اور رکو کرنا اس کے لئے ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی اشارہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ کو بدلائیں گے یہ کہ بھئی کہ جب یہ رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا جو بھی رکو اور سجدہ نہ کر سکے اس سے قیام بھی ساقت ہو جاتا ہے قیام بھی اب اس کے ذمہ کھڑا ہونا فرض نہیں اب یہ چاہے تو بیٹھ کر بھی اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے رکو اور سجدہ کا اشارہ کرے اور بیٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے کیونکہ جب بیٹھ کر اشارہ کرے گا تو یہ سجدہ کے زیادہ مشابہ ہے ایک ہے کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنا ایک ہے بیٹھ کر اشارہ سے پڑھنا تو کیا چیز سجدہ کے زیادہ مشابہ ہے کھڑے ہو کر اشارہ یا بیٹھ کر بیٹھ کر اشارہ سجدہ کے زیادہ مشابہ اس کے قریب ہے لہذا بیٹھ کر اشارے سے پڑے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں بتایا جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اسے قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے قیام اس پر فرض رہتا ہی نہیں اس کی کیا وجہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں قیام اس لیے فرض ہے نماز کے اندر تاکہ انسان قیام سے سجدے میں جائے گا سیدھا تو اس میں انتہا درجے کی تعظیم ہے تو اس لیے جب سجدہ فرض تھا تو قیام کو بھی کیا کر دیا گیا فرض کر دیا گیا تاکہ قیام کے حالت سے سیدھا کس کے اندر جائے سجدے کے اندر جائے اور انتہا درجے کی عظمت کا اظہار کرے اللہ کی تعظیم کا اظہار کرے بات سمجھ میں آگئے تو جب قیام یہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو لہٰذا اب اس پر قیام بھی فرض نہیں ہے کیونکہ قیام تو فرض ہی کس لیے تھا تاکہ قیام سے سیدھا کس میں جائے سجدے میں جائے تو کہتے ہیں لِأَنَّ رُکْنِيَةَ الْقِيَامِ لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ اس لیے کیونکہ قیام کا رکم ہونا لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ اس کے ذریعے سجدے تک پہنچنے کی وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے کس تک پہنچے گا لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ سجدے تک اس کے ذریعے پہنچنے کی وجہ سے توصل کا معنی پہنچنا لِتَوَسُّلِ بِهِ کہ اس کے ذریعے پہنچا جائے إِلَى السَّجْدَةِ سجدے تک قیام کا رکم ہونا اس لیے ہے تاکہ اس قیام کے ذریعے پہنچا جائے سجدے تک لِمَا فِيهَا مِن نِحَایَتِ تَعْزِيمِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر انتہا درجے کی تعظیم ہے کہ قیام سے آدمی سیدھا کس میں جائے سجدے میں جائے فَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقْقَبُهُ السُّجُودِ تو جب اس کے پیچھے سجدہ نہیں ہے یہ قیام تو کر سکتا ہے لیکن اس قیام کے پیچھے سجدہ نہیں کیونکہ وہ سجدے پر تو قادر ہے نہیں تو جب قیام کے پیچھے سجدہ نہ ہو تو لَا يَقُونُ الرُّقْنَا تو پھر یہ رکن بھی نہیں رہے گا یعنی فضل نہیں رہے گا فَيَتَخَيَّرُ تو اس مریض کو اختیار ہوگا وَالْأَفْضَلُ هوَ الْإِمَاءُ قَاعِدًا اور افضل وہ بیٹھ کر اشارہ کرنا ہے لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِسُّجُودِ اسی کیونکہ بیٹھ کر اشارہ یہ سجدے کے زیادہ مشابہ ہے وَإِن صَلَّ الصَّحِيْحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُوَيَسْ جُدُعَوْ یُؤْمِئِ الْلَمْ يَقْدِرْ اَوْ مُسْتَلْقِيَ الْلَمْ يَقْدِرْ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی تندرست تھا اور اس نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور پھر اس کو مرض لاحق ہوا بیچ میں تکلیف بیماری وغیرہ شروع ہو گئی تو کیا اب یہ بیٹھ کر باقی نماز یعنی وہ فرض جو پڑھ رہا ہے وہ پورے کر سکتا ہے یعنی کر سکتا کہتے ہیں ہاں بھئی وہ بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے باقی نماز تو اسی نماز پر بینا کرتے ہوئے بیٹھ جائے سمجھ میں آیا بھئی اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر لیٹھ جائے اسی نماز پر بینا کرتے ہوئے مثلا دو رکعتیں پڑھ چکے اس کے بعد یہ مرض لاحق ہوا تو اسی پر کیا کر سکتا ہے بینا کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ بینا اقتداء کی طرح ہے کس کی طرح اقتداء جیسے اقتداء کے اندر امام کا اعلی ہونا ضروری امام اعلی ہو تو ادنا اس کی اقتداء کر سکتا ہے یعنی امام خڑے ہو کر اور مختدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اقتداء صحیح اور امام خڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور مختدی لیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کیا ہے اعلی لہٰذا یہ اقتداء صحیح لیکن اس کا اگر اپس ہو امام اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے تو مقتدی کی حالت کیا اس کی نماز کیا ہوئی آعلا ہوئی تو یہاں بھی بینہ اسی طرح ہے اگر پہلا حصہ ہوا آعلا نماز کا اور بعد والا ہوا ادنا تو کیا کر سکتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بعد میں بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شروع کا حصہ تھا آعلا بعد والا حصہ کیا ہوا ادنا تو بنا کر سکتا ہے ادنا کی کس پر اعلیٰ پر لیکن اگر اس کا عقص ہو پھر نہیں ایک شخص نے نماز شروع کی تھی اشارے سے اور بیچ میں تندرست ہو گیا اب اسی پر وہ بنا کرنا چاہتا ہے دو رکعتیں اشارے سے پڑ چکے اب دو رکعتیں کس طرح پڑنا چاہتا ہے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں بنا نہیں کر سکتا جیسے اقتداء نہیں تھی صحیح امام اشارہ کرنے والا اور مختلی رکوع پھجدہ کرنے والا تو اقتداء صحیح نہیں تھی تو یہاں پر بھی نماز کا پہلا حصہ جب ادنا ہے بھار والا آلہ ہے تو ادنا پر آلہ کی بنا صحیح نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا وَإِن صَلَّصْوَحِحُ بَعْضَ فَلَاتِهِ قَائِمًا اور اگر ایک تندرست آدمی نے اپنی کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ لی سُمَّ حَدَسَ بِهِ مَرَضٌ پھر اس کو پیش آگیا مرض اَتَمَّهَ قَاعِدًا تو وہ اس نماز کو پورا کرے بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے بیٹھ کر کیا کر لے رکوع اور سجدہ اَوْ يُؤْمِ یا اشارہ کر لے اِلَّمْ يَقْدِر اگر وہ رکوع اور سجدے پر قادر نہیں اَوْ مُسْتَلْقِيًا یا لیٹھ کر اِلَّمْ يَقْدِر اگر وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں لِأَنَّهُ بَنَ الْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى اس لی کیونکہ اس نے بنیاد رکھ لی ہے اَدْنَى کی کس پر اَعْلَى پر فَسَارَكَ الْاقْتِدَى تو یہ کس کی طرح ہو گیا اقتِدَى کی طرح ہو گیا وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا يَرْكَعُوا يَسْجُد اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے بھئی ایک آدمی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے بھئی رکھو اور سجدہ کر رہا کھڑا نہیں ہو سکتا اور ایک دو رکھتیں پڑھنے کے بعد وہ تندرست ہو گیا اب کھڑے ہو کر نماز باقی پڑھنا چاہتا ہے اسی پر بینا کرتے ہوئے بینا کر سکتا ہے یا بینا نہیں کر سکتا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بینا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑے ہو کر پڑے تو ان کے نزدیک اختیدہ سہی نہیں لیکن شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھ سکتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ اختلاف اختیدہ میں ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بیٹھا ہو مقتدی کھڑا ہو اختیدہ سہی نہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بیٹھا ہو مقتدی کھڑا ہو تو اختیدہ سہی ہے تو جب اختیدہ سہی ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں پر بنا بھی صحیح امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اقتداء صحیح نہیں لہٰذا یہاں پر بنا بھی صحیح نہیں بات سمجھ میں آئے گئے تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک امام بیٹھا ہو مختدی کھڑا ہو لیکن امام اشارے سے رکو سجدہ نہیں کر رہا بیٹھ کر باقاعدہ کیا کر رہا ہے رکو اور سجدہ باقاعدہ وہ کرتا ہے تو پھر اقتداء صحیح ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل پڑھ چکے آپ بھئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نے نماز کس طرح پڑھائی تھی کہ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے وَمَنْ فَلَّا قَاعِدًا يَرْقَعُوَيَسْ جُدُ لِمَّا رَزِن اور جو شخص نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرتے ہوئے لِمَّا رَزِن بیماری کی وجہ سے سمہ صحہ پھر وہ تندرست ہو گیا بَنَا عَلَا فَلَاتِهِ قَائِمًا تو بینا کرے گا اپنی نماز پر کھڑے ہو کر عِنْدَا بِحَنِیفَةَ وَبِيُوسْفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ اِسْتَقْبَلَا اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں نئے سرے سے نماز پڑھے گا بِنَا نی کر سکتا بِنَا عَلَا اَخْتِلَافِهِمْ فِي الْاقْتِدَائِ بَوَجَهِ ان کے اختلاف کے فِي الْاقْتِدَا کس میں؟ اقتضا میں اقتضا میں ان میں اقتلاف کی وجہ سے یہ یوں فرماتے ہیں شیخین فرماتے تھے چونکہ اقتضا جائز ہے تو بِنَا بِي کر سکتے امام محمد رحمہ اللہ چونکہ فرماتے ہیں اقتضا نہیں سہی تو بِنَا بِي نہیں کرتے وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ اور تحقیق اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے باب الامامت کے اندر بھئی وَإِنْ صَلَّا بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِمَا اِنْ سُمَّ قَدْرَ عَلَى الْرُّقُوعِ وَالسُجُودِ اِسْتَعْنَفَ عِندَهُمْ جَمِيعًا دوسری صورت ایک آدمی نے کچھ نماز کا حصہ اشارے سے ادا کیا یعنی رکوع اور سجدہ رکوع اور سجدہ کس طرح کیا ہے اشارے اور پھر وہ تندرست ہو گیا اب وہ اسی پر بنا کرنا چاہتا ہے اب وہ رکوع اور سجدہ پر قادر ہو گیا تو بنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا نہیں اب بل اتفاق وہ بنا نہیں کر سکتا کیونکہ اقتدار جیسے یہاں صحیح نہیں اسی طرح بنا بھی امام اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے مقتدی کیا کرے رکوع اور سجدہ پر قادر ہے تو اقتدار صحیح نہیں بل اتفاق تو بنا بھی یہاں صحیح وَإِن صَلَّ بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِمَائِن اور اگر پڑی اس نے اپنی کچھ نماز اشارے کے ساتھ سُمَّ قَدْرَ عَلَى الرُّقُوعِ وَالسُجُودِ پھر وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر استانفت و نئے سرے سے پڑے گا عِندَهُمْ جَمِيعَ ان سب کے نزدیک تمام ایمہ کے نزدیک لِأَنَّهُ لَا يَجُوز اقتداء الرَّاقِعِ بِالْمُؤْمِ فَقَدَ الْبِنَا اس لئے کیونکہ جائز نہیں ہے اقتداء کرنا رکوع کرنے والے کا بِالْمُؤْمِ کس کی اقتداء؟ اشارہ کرنے والے کی فَقَدَ الْبِنَا تو اسی طرح بنا بھی ہے وَمَنِ افْتَتَحَتْ تَتَوْعَ قَائِمًا ثُمَّ آعْيَا لَا بَاسَانْ يَتَوَكَّ عَلَى عَصَنْ اَوْحَائِتٍ اَوْيَقْعُدَ وَمَنِ افْتَتَحَتْ اچھا بھئی صورت یہ ایک آدمی نے نفل پڑھنا شروع کیے کھڑے ہو کر پھر تھک گیا اب وہ کسی لاتھی کا سہارہ لے لیتا ہے لاتھی پر ٹیک لگا لیتا ہے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہے ساتھ ہی اس کے دیوار ہے یعنی کہ دور جا کر پھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے پھر تو بینا کوئی صورت نہیں تو ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ہی کھڑا تھا اسی کے ساتھ پہلو لگا لی یا کچھ ٹیک لگا لی یا بیٹھ جاتا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے یعنی کر سکتا تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ عوذر ہے وہ تھک گیا ہے یہ کیا ہے عوذر ہے لہٰذا ٹیک وغیرہ لگا سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے کیونکہ عوذر کے حالت میں اس کی گنجائش ہے یہ معنی ہے ومن افتتحت تتوع بی نفل وہ جس نے آغاز کیا نفلوں کا قائماً کھڑے ہو کر ثم آعیا پھر وہ تھک گیا لا بأس ان يتوقع على عفن تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ٹیک لگا لے على عفن کس پر لاتھی پر او حائتن یا کس پر دیوار پر او یا قودہ یا یہ کہ وہ بیٹھ جائے لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ اس لیے کیونکہ یہ عذر ہے وَإِمْكَانَ لِتْتِقَاؤُ بِغَيْرِ عُذْرِينَ یُقْرَهُ اور اگر یہ ٹیک لگانا بغیر کسی عذر کے تھا یُقْرَهُ تو پھر یہ مَكْرُو ہے بھئی مَكْرُو ہے لِأَنَّهُ اِسَاءَتٌ فِي الْأَدَبِ عصاعت کہتے ہیں خرابی خرابی بھئی کسی کام کو غلط کرنا لِأَنَّهُ اِسَاءَتٌ فِي الْأَدَبِ اس لیے کیونکہ یہ بے عدبی ہے بھئی یہ کیا ہے بے عدبی ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اچھا بھئی مسئلہ یاد رکھئے آپ پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص نفل کھڑے ہو کر شروع کرتا ہے اور درمیان میں کچھ حصہ کچھ حصہ اس میں کھڑے ہو کر پڑھ لیا باقی حصہ وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے بلا کراہت کے جائز ہے بلا کراہت کے وہ بیٹھ سکتا ہے اور صاحبین کیا فرماتے ہیں بغیر عزر کے بیٹھنا صحیح نہیں لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے اس طرح کرنا مکروہ نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے ان کے نزدیک یہاں تک بات سمجھ میں آگئی امام صاحب کے نزدیک نفلوں میں درمیان میں بغیر عزر کے بیٹھنا بھی جائز اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں اور یہاں کیا ہے مسئلہ کہ اگر یہ ٹیک لگایا بغیر عزر کے تو یہ کیا ہے مکروہ ہے کیا ہے مکروہ ہے تو پھر فرق بیان کرنا پڑے گا امام صاحب کے مذہب کے مطابق بھئی امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا بغیر عزر کے مکروہ نہیں لیکن ٹیک لگانا بغیر عزر کے مکروہ ہے سوجہ ہے سبق کی طرف امام صاحب کے نزدیک بغیر عزر کے بیٹھنا جائز ہے مکروہ نہیں اور ٹیک لگانا بغیر عزر کے مکروہ ہے تو کیا وجہ ہے اس کی تو وجہ یہ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ جو نفل پڑھنے والا ہے اس کو ابتدائن بیٹھنے کی اجازت ہے اختیار ہے نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں حدیث پیچھے گزری تھی کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو نصف عجر ملتا ہے کھڑے ہونے والے کی بنسبت بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کو ابتدائن بیٹھنے کا اختیار تھا تو بیچ نماز میں بھی وہ اختیار باقی جس جو حصہ بھی اس نے ادا نہیں کیا اس میں بھی اختیار باقی رہے گا وہ درمیان میں کیا کر سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے سورت سمجھ میں آگیا لیکن ٹیک لگانا اس کو شروع میں اس کو اختیار نہیں تھا تو درمیان میں بھی بغیر عذر کے اختیار نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آگیا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ تَرْحَلَ یہ دوسرے باز فقہاں نے ذکر کیا پہلے قول کے مطابق ٹیک لگانا بغیر عذر کے امام صاحب کے نزدیک مکروح ہے اور وقیلہ اور کہا گیا لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ تَرْحَلَىٰ بغیر عذر کے ٹیک لگانا بھی امام صاحب کے نزدیک مکروح نہیں کیوں؟ کہنے لِأَنَّهُ لَا قَعَدَ عِنْدَهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَقَضَ لَا يُكْرَهُ الْإِتْقَا اسی کیونکہ اگر وہ بیٹھ جائے امام صاحب کے نزدیک تو جائز ہے بغیر کسی عذر کے جیسے اس کے لئے بیٹھنا بغیر عذر کے جائز ہے فَقَضَ لَا يُكْرَهُ الْإِتْقَا تو اسی طرح ٹیک لگانا بھی ان کے نزدیک مکروح نہیں یہ دوسری روایت ہے فرق سمجھ میں آیا وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ اور صاحبین کے نزدیک مکروح ہے لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْدَهُمَا فَيُكْرَهُ الْإِتْقَا اس لئے کیونکہ ان کے نزدیک بیٹھنا جائز نہیں ہے تو ٹیک لگانا بھی مکروح ہوگا بیٹھنا کیا مانا شروع سے تو بیٹھنا جائز ہے بیچ میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے درمیان سوالات میں نفلوں میں بیٹھنا ان کے نزدیک بغیر عذر کے جائز نہیں تو اسی طرح ٹیک لگانا بھی مکروح ہوگا وَإِنْ قَعْدَ بِغَيْرِ عُذْرِنْ يُكْرَهُ بِالْإِتْفَاقِ اور اگر وہ بیٹھ گیا بغیر کسی عذر کے تو مکروح ہے بِالْإِتْفَاقِ بھئی اگر بغیر عذر کے نفلوں میں بیچ میں بیٹھ گیا تو بِالْإِتْفَاقِ مکروح ہے بِالْإِتْفَاقِ مکروح وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ اور نماز جائز ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک مکروح تو ہے لیکن نماز ہو جائے وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک نماز ہی جائز نہیں اس طرح نماز ہی درست نہیں ہوگی وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّوَافِلِ اور تحقیق یہ بات باب النَّوَافِل میں گزر چکی ہے کس میں؟ عَبُ النَّوَافِل بھئی دیکھئے توجہ سے یہاں آیا مطن میں اگر وہ بیٹھ کیا بغیر کسی عذر کے تو مکروح ہے بِالْإِتْفَاقِ بَالْإِتْفَاقِ کا کیا مانا؟ امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی یہاں ایک دو اعتراضات ہوتے ہیں ایک اعتراض تو یہ ایک اعتراض تو یہ کہ بِالإتفاق کیسے کہا پیچھے ذکر ہوا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا بغیر غزر کے بھی بیٹھنا جائز ہے کیونکہ ابتداءن اس کو اختیار ہے بیٹھنے کا تو درمیان میں بھی جو حصہ ابھی آدھا نہیں کیا اس میں بھی کیا رہے گا اس کو؟ اختیار رہے گا اختیار رہے گا تو جواب یہ کہ اس سلسلے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں دو روایتیں ہیں اور ایک روایت یہ ہے کہ بغیر غزر کے بیٹھے گا تو مکروح ہے البتہ نماز جائز ہے نماز ہو جائے گی نفل ہو جائیں گے البتہ مکروح ہے لیکن علامہ فخرالاسلام مرحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بغیر عزر کے بھی بیٹھے تو مکروح بھی بغیر عزر کے بیٹھے تو مکروح بھی نہیں ہے یہ صحیح قول یہ ہے بھئی تو وہاں جو ذکر ہوا تھا وہ تھا کس قول پر اس دوسرے قول پر مبنی تھا اور یہاں دوسرے قول پر مبنی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور بات شارعین نے تو یہ لکھا کہ یہ بل اتفاق کا لحظ یہ کسی لکھنے کاتب کی غلطی سے یہاں آگیا ہے سمجھ میں آیا ورنہ امام صاحب کے نزدیک مکروح بھی نہیں ہے بھئی مکروح بھی نہیں ہے تو ایک تو یہ اشکال جواب سمجھ میں آگیا کہ بل اتفاق کا ایک جواب کیا کہ یہ کس پر مبنی ہے دوسرے روایت پر مبنی ہے دوسری روایت میں کیا آیا تھا امام صاحب کے نزدیک بغیر عذر کے بیٹھنا مکروح ہے اور وہ پہلے جو ذکر ہوا تھا وہ کس پر مبنی تھا وہ دوسری روایت جس کو علامہ فخر الاسلام نے صحیح قرار دیا ہے اور بعض شارعین نے یہ بھی کہا کہ یہ بل اتفاق کلس کسی لکھنے والے کی غلطی سے کس نے لکھ دیا اور اسی طرح چلا آیا نسخوں میں اور صاحبِ ہدایہ پر بھی یہاں اعتراض کیا گیا کہ صاحبِ ہدایہ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے بغیر عذر کے بیٹھے گا تو جائز ہی نہیں ہے نماز ہی نہیں ہوگی اس کی تو جب جائز نہیں ہے تو مطن میں تو یہ کیا آیا مکروح ہے تو مکروح سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ نماز ہو جائے گی البتہ مطروح ہوگی مطروح ہوگی تو اس کو کیسے اس کے اندر انہوں نے داخل کیا یعنی غیرِ جائز کو صاحبِ ہدایہ نے کیسے مطروح کہا بھئی کیسے مطروح کہا سورت سمجھ میں آگئے وَإِن قَعْدَ بَرَابْ دیکھئیجئے وَإِن قَعْدَ بِغَيْرِ عُذْرِنْ يُقْرَهُ بِلِ اتفاق اور اگر وہ بیٹھا بغیر کسی عذر کے تو مقروح ہے بِل اتفاق وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ اور نماز جائز ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہوگی وَقَدَ مَرَّ فِي بَابٍ نَوَافِلِ اور تحقیق یہ بات گزت چکی ہے نوافل کے باب میں تو صاحبِ ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے لَا تَجُوزُ قَوْ يُقْرَهُ کے اندر کیسے داخل کیا کہ یکرہُ سے کیا مراد ہے یہاں پر نماز جائز ہی نہیں ہے تو جواب یہ دیا بعض محشی حضرات نے کہ کراہت سے مراد یہاں کراہت لغوی ہے یعنی ناپسندیدہ ہونا کیا مراد ہے ناپسندیدہ ہونا اور ناجائز بھی کیا ہے ناپسندیدہ تو ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ اس میں داخل ہے بھئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام